ادھائے تین نائٹ بس ہری کافی دور پیدل چلا اور پھر تھک کر مگنول گیرس کریسنٹ کی ایک نیچی دیوار پر بیٹھ گیا بھاری سندوق کو کھچنا بڑا مشکل کام تھا جس کی وجہ سے وہ ہاپنے لگا تھا وہ کچھ دنے تک ایک دم ستھیر بیٹھا رہا اور طوفانی انداز میں دھلکتے دل کی آواز سنتا رہا گستے کا سلاب ابھی اس کے من میں گھونڈ رہا تھا لیکن اندھیری سڑک پر دس منٹ تک اکیلے بیٹھنے کے بعد من میں ایک بلکل ہی نیا بھاوہا بھی ہو گیا تھا دہشت اس نے جس دشا میں بھی سوچا یہی پایا کہ اس کی اس سے پوری حالت پہلے کبھی نہیں تھی فہمگلوں کی دنیا میں رات کو بلکل اکیلے سڑکوں پر بھٹک رہا تھا اور اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی اس سے بھی خرابات ہویا تھیں کہ اس نے ابھی ابھی گمبیر جادو کر دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے نشی روپ سے ہوگور سے نکال دیا جائے گا اس نے نابالک جادو گری کے نیموں کو بری طرح سے توڑا تھا اسے حرانی ہو رہی تھی کہ اس کے وہاں بیٹھنے کے دران ہی جادو منطرالے کے پرتینی دی اس پر کیوں نہیں منڑا رہی تھی ہر ایک کی کم کپی چھوٹ رہی تھی اس نے کبھی میگنولیا کریزن کے اوپر کے آسمان کو تو کبھی سڑک کو دیکھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا کیا اسے گریفتار کیا جائے گا یا اسے صرف جادو گریوں کی دنیا سے نکال دیا جائے گا اس نے رون اور ہرمائنی کے بارے میں سوچا جس سے وہ اور بھی نراش ہو گیا ہری کو بھی شواش تھا کہ چاہے وہ اپرادی ہو یا نہ ہو رون اور ہرمائنی اس کی مدد جرور کریں گے سمسے آجا ہے تھی کہ وہ دونوں ہی ویدیش میں تھے اور ہیڈوک کے جانے کے بعد وہ ان سے سمپرک نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس مگلوں کے پیسے بھی نہیں تھے اس کے سمدوک میں ایک دم نیچے رکھے پرس میں جادو گریوں کے کچھ سکے تھے لیکن اس کی باقی کی سمپتی جو ہری کے ماتا پیتا اس کے لیے چھوڑ گئے تھے لندن میں جادو گریوں کے برینک کرنگ گوٹس میں تیجوری میں تھی اس نے سوچا وہ اپنے سمدوک کو کھیستے ہوئے لندن تک تو نہیں لے جا سکتا جب تک کہ اس نے اپنی چھڑی کو دیکھا جسے وہ اب بھی اپنے ہاتھ میں کس کر پکڑے ہوئے تھا اگر اسے سکول سے نکال نہیں دیا گیا یا سوچ کر اس نے دل میں بہت بڑی ٹری سوٹھی تو تھوڑا جادو کرنے میں کیا برائی ہے اس کے پاس ادرش چوگا تھا جو اس کے ماتا پیتا اپنی ویراست میں چھوڑ گئے تھے اور جو کی اس کے پیتا نے اس کے لیے چھوڑا تھا اگر وہ اپنے سمدوک پر جادو کر کے اسے بہت ہلکا بنا لے اور اسے اپنی جادو پر باندھ لے چوگا پہن لے اور لندن تک اٹھ کر جائے وہاں پوچھ کر وہ اپنی تیجوری میں سے اپنا بھاقی کا دھن نکال لے گا اور اپنی نرواسی جنگدگی شروع کر سکتا ہے جہاں بھی چار بھیانک تھا لیکن وہ اس دیوان پر جارہ سمیں نہیں بیٹھ سکتا تھا ورنہ مگلو پولیس اسے پوچھتاش کرے گی کہ وہ اتنی رات کو جادو کی پستکیں اور جادو کی جھاڑو کے ساتھ صندوق لیے کیوں بیٹھا ہے حری نے دوبارہ صندوق کھولا اور اس کے سامان اس کے سامان کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے ادریش چوگا کھوجنے لگا لیکن اس کے ملنے سے پہلے ہی وہ اچانک چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا اس کو گردن کے پچھلے حصے میں ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا اسے لگا جسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا سرک پوری طرح سنسان نگر آ رہی تھی اور اس کے آز پاس کسی بھی گھر میں روشنی نجر نہیں آ رہی تھی وہ ایک پر پھر اپنے صندوق پر جھوکا لیکن لگمک تدکال دوبارہ کھڑا ہو گیا اس نے اپنی چھڑی کو کسکر پکڑ لیا اسے آواز تو نہیں آئی پرند اس نے محسوس کیا کہ کوئی وقتی یا بستو اس کے پیچھے کے فینس اور گیرج کے بیچ کی سنکری جگہ میں کھڑی ہے ہری نے آنکھیں گڑا کر اندھیری گلی کی طرف دیکھا وہ چاہے جو ہو اس نے ہلنے پر ہی ہری کو پتا چل جائے گا کہ وہ کوئی عوارہ بلی ہے یا کوئی اور ہے پرکاشت بھوا ہری بودھ بدایا تدکال اس کی چھڑی کے سرے پر روشنی ہو گئے جس نے اس کی آنکھیں لگ بل چودیاں گئی اس نے چھڑی اپنے سر کے اوپر اٹھا لی جس کے مکار نمبر دو کی پتھروں کی نشان والی دیوار چمکنے لگی گیرج کا دروازہ بھی لکھنے لگا روشنی میں ہری کو وہاں کسی جانور کی بھی شہالہ کرتی نجر آئی جس کی آنکھیں چوڑی تھی اور چمک رہی تھی ہری اچھل کر پیچھے ہٹا لیکن اس کوشش میں اس کے پیر سندوق سے ٹکرا گئے اور ویلڈ کھڑا گیا جب اس نے گرتے سمیں اپنا مو بچانے کیلئے ہاتھ ٹیکنے کی کوشش کی تو اس کی چھڑی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اس کے بعد بہت جمین پر گر گیا تب ہی ایک کانفوڑو دھماکا ہوا اچانک ہری کی آنکھیں روشنی سے چندیا گئی جس نے بچنے کیلئے اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیا چکتے ہوئے اس نے سڑک کے کنارے کی طرف پلٹی کھائی بلکل صحیح سمائے پر پل بھر باد ہی بڑے بڑے پہیے ہیڈ لائنز ٹھیک اسی جگہ پر بریک لگاتے ہوئے رکے جہاں ہری گرہ ہوا تھا سر اٹھانے پر ہیری نے دیکھا کہ وہ پہیے اور ہیڈ لائٹس ایک تیمنجیلہ بینگنی بس کے تھے جو ہوا میں سے پرکٹ ہوئی تھی ونسکرین کے اوپر سرہری شبدوں میں لکھا تھا نائٹ بس ایک پل کے لیے تو ہیری کو لگا کہ شاید گرنے کی وجہ سے اس کا دماغ چکر آ گیا ہے تب ہی بینگنی یونیفورم والا ایک کنڈکٹر بس میں سے کودا اور اندھیرے میں تیجی سے بولنے لگا نائٹ بس میں آپ کا سواگت ہے یہ ہے بس مسئیبت میں فضل جادگورہ اور جادگورنیوں کے لیے آپ کا کالیز زیادہ یاد کا سادن ہے اپنا چھڑی والا ہاتھ اٹھائیں اوپر چڑے اور ہم آپ کو آپ کی منچاہی جگہ پر پہنچا دیں گے میرا نام ہے سٹین شون پائک اور آج کی شام میں آپ کا کنڈکٹر ہوں کنڈکٹر بولتے بولتے اچانک رو گیا کیونکہ اسے ہیری اسی سمیہ دیکھا تھا جو اب بھی جمین پر بیٹھا ہوا تھا ہیری نے اپنی چھڑی دوبارہ اٹھائی اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا قریب آنے پر اس نے دیکھا کہ سٹین شون پائک عمر میں اس سے کچھ ہی سال بڑا تھا اس کی عمر زیادہ سے زیادہ اٹھارہ یا انیس سال ہوگی اس کے لمبے کان جیسے لٹک رہے تھے اس کے چیرے پر دھے سارے بوہا سے بھی تھے سٹین نے اپنی ویمسائی کنداج کو چھوڑتے ہوئے پوچھا نیچے کیوں بیٹھا ہوا ہے ہیری بلا گیا تھا سٹین نے ہستے ہوئے پوچھا کھڑے کھڑے کیوں گر گیا تھا میں چاند پوچھ کر نہیں گیرا تھا ہیری نے چکتر کہا اس کی جیس گھٹنے پر سے فٹ گئی تھی اس کے علاوہ اس نے گرتے سمیہ بچنے کے لیے جس ہاتھ کا سہارا لیا تھا اس میں سے کھون بھی نکل آیا تھا اسے اچانک یاد آیا کارن وہاں پر کافی روشنی تھی لیکن اب وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھا رہا تھا سٹین نے پوچھا وہاں پر کیا دیکھ رہا ہے وہاں پر ایک بڑی کالی سی چیز تھی ہیری نے کھالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کسی کتے جیسی لیکن بہت بڑی اس نے سٹین کی طرف مل کر دیکھا جس کا مو تھوڑا کھولا تھا پریشانی سے ہیری نے دیکھا کہ سٹین کی نگا اب بھی اس کے ماتے کی نشان پر پہنچ چکی تھی سٹین نے اچانے پوچھا تمہارے ماتے پر کیا ہے کچھ نہیں ہیری نے تکال اپنی لٹوں سے نشان کو چھپاتے ہوئے کہا اگر جادو منترالے کے لوگ اس کی تلاش کر رہی تھے تو میں ان کے کام کو آسان نہیں بنانا چاہتا تھا سٹین نے آگے پوچھا تمہارا نام کیا ہے نیوی لونگ بوٹم ہیری نے وہے نام بول دیا جس کی دیماغ میں سب سے پہلے آیا تو اس نے سٹین کا دھیان بٹکانے کیلئے پوچھا تو یہاں بس کہیں بھی جا سکتی ہے ہاں سٹین نے گرب سے کہا جہاں بھی تم جاؤ پر شرط یہا ہے کہ میں جگہ جمین پر ہونے چاہیے یہاں بس پاریک اندر نہیں جا سکتی پھر اس نے شک پھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا تم نے ہمیں اشارہ کیا تھا اپنی چھڑی والا ہاتھ تھا کہ کیا تھا ہاں ہری نے تدکال کہا سنیے یہاں سل لندن کا قرارہ کتنا ہے سٹین مولا گیارہ سکل لیکن تیرہ سکل میں تمہیں گرم چوکلٹ بھی ملے گی جبکہ پندرہ سکل میں گرم پانی کی بوتلہ تتہا اپنے پسندیدہ رنگ کیا ٹوٹھ بریش ہری نے ایک بار پھر اپنا سندوق کھولا اس میں سے اپنا پرس نکال کر سٹین کو چاندی کے کچھ سکے لیے اور سٹین نے اس کا سندوق اٹھایا جس پر ہیڈوک کا پینڑا رکھا تھا دونوں نے مل کر سندوق کو بس کے سیڈیوں کے اوپر پہنچا دیا بس میں ایک بھی سیٹ نہیں تھی اس کے بجائے وہاں پر پیتل کے آدھا درجل پلنگ تھے جو پردے والی کھٹکیوں کے پاس لگے تھے ہر پلنگ کے پاس مومبت تھی جل رہی تھی جس سے لکڑی کی پینل والے دیوار پر روشنی ہو رہی تھی بس کے پچھلی حصے میں نائٹ کیپ پہن کر لیٹا اور پھر نیند میں ہی اس نے کروٹ پر دل لی سٹین نے فس فس آتے ہوئے کھا تمہاری جگہ یہاں ہے اس نے ہری کے سندوق کو ڈرائیور کے پیچھے والے بستر کے نیچے گھسا دیا ڈرائیور سٹیرنگ ویل کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا تھا پھر سٹین مولا یہ ہمارا ڈرائیور ہے اور آرنی پرینگ اور آرنی پرینگ کی عمر کچھ زیادہ ہی تھی وہاں بہت موٹھا چشمہ پہنے تھا اور اس نے ہیری کو دیکھ کر سر ہی لیا جس نے پریشان ہو کر ایک بار پھر اپنی لٹ نیچے کی اور اپنے بستر پر بیٹھ کیا آرنی کے پاس والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سٹین نے کہا اب ہوا کی رفتہ سے کاری بگاو ایک جوردہ دھماکہ ہوا اور اگلے ہی پل ہیری بستر پر لیٹا ہوا تھا کیونکہ نائٹ بس کی تیج گتی کے کارن وہ پیچھے فین گیا تھا دینے دینے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہیری نے کھرکی سے باہر اندھیرے میں دیکھا وہ اب ایک دوسری سرک پر پہنچ گئے تھے سٹین ہیری کے سطب دے چہرے کو بڑے مجھے سے دیکھ رہا تھا دہ بولا جب تم نے ہمیں اشارہ کیا تھا تو ہم یہاں تھے ہم کہاں ہیں آرن ویلس میں کہیں پر ہوں آرنی نے کہا مگلوں کو اس بس کی آواز سنا ہی نہیں دیتی کیا ہیری نے کہا مگلوں سٹین نے تھوڑی حقاقت سے کہا صحیح طریقے سے سنتا ہی نہیں ہے یہاں تک کہ صحیح طریقے سے دیکھتے بھی نہیں ہے انہیں کبھی کس چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا کبھی بھی نہیں اندھ بولا سٹین جا کر میڈم مارش کو جگہ دو ہم ایک منٹ میں ایبر گیونی پہنچ جائیں گے سٹین ہیری کے بستر کے پاس سے گیا اور لکڑی کی ایک سکڑی سیڈی پر چڑھ کر گائیب ہو گیا ہیری اب بھی کھڑکی کے باہر نکھ رہا تھا اس کی پریشانی بھرتی جا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے ارمی گاڑی چلانے میں زیادہ گوشن نہیں تھا ڈائٹ بس بار بار فوٹ پاس پر چڑھ جاتی تھی لیکن میں کسی چیز سے ٹکراتی نہیں تھی اس کے پاس آتے ہی لیمپ پوسٹ لیٹر بوکس اور کوڑے دن کوت کر اس کے راستے سے ہٹ جاتے تھے اس کے گجرتے ہی واپس اپنی جگہ پر آ جاتے تھے سٹین ایک پر پھر نیچے آ گیا اس کے پیچھے ایک جادو گرنی آئی جس نے راتہ کرنے والا ہرہ چوکا پہن رکھا تھا یہ آ گئی آپ کے اتنے کی جگہ میڈم مارش سٹین نے خوشی خوشی کہا تب ہی آن نے بریک لگائے اور پلنگ بس میں ایک فوٹ آگے کی طرف آ گئے میڈم مارش نے اپنے مو پر ایک رومال کسکر لگا رکھا تھا اور وہ تدکال سیڈیوں پر سے اتر گئی سٹین نے ان کے اتنے کے بعد پیچھے سے ان کا بینک فیکا اور دروازہ لگا دیا فریک اور جوردہ دھماکا ہوا اب وہ دہاتی علاقے میں سے ایک سنکری گلی میں طفانی رفتار سے چلے جا رہے تھے اور آس پاس کے پیٹ ان کے راستے سے دور ہٹے جا رہے تھے اگر بس اتنی جوردہ رواز نہیں کر رہی ہوتی اور ایک بار میں سو منز سے زیادہ نہیں کود رہی ہوتی تب بھی ہیری نہیں سو پاتا اس کے پیٹ میں حل چل ہونے لگی جب وہ پیچھے گیرا اور وہ ہے سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ نیجانے کیا ہوگا اس نے یہ بھی سوچا کہ کیا دسلی دمپتی اب تک مارجنٹی کو چھت پر سے نیچے اتار پائے ہوں گے سٹین نے دانک جادوگر اکبار نکالا اور دانتوں میں چھیپ دپا کر اسے پڑنے لگا پہلے پڑنے پر ہیری کو لمبے والوں والے ایک نراش آدمی کی بڑی سی تصویر دیکھ رہی تھی ہری کو وہ تصویر جانے پہچانی لگی یہ آدمی ہری نے کہا وہ بھی ایک پل کے لیے اپنی مشکلوں کو بھول گیا یہ تو مگلوں کی نیوج میں بھی دکھا تھا تینک پار پلٹ کر پہلے پنے کو دیکھا اور مسکر آیا سیریس پلیک ویسے رہلاتے ہوئے بولا جاہر ہے وہ مگلوں کی نیوج میں بھی دکھا ہوگا نیویل تم کس دنیا میں تھے ہری کے چائرے پر سپارٹ بھاو دیکھ کر وہ اس کے اگیان پر ہسا اور پہلا پنہ الگ کر کے ہری کو تھما دیا نیویل اکھوار پڑھا کرو ہری موبتی کی روشنی میں اکھوار پڑھنے لگا بلیک اب تک فرار ہے جادو منطرانے نے آجہ پوشتی کی ہے کہ سیریس بلیک جو شاید اجکابان کی جیل کا سب سے خطرناک کہہ دی ہے اب تک فرار ہے جادو منطری کورنیلیس فج نے آس صبح کہا ہم بلیک کو دوبارہ پکڑنے کی ہر سنباب کوشش کر رہے ہیں اور ہم جادوگر سمدار سے شانت رہنے کی آگرہ کرتے ہیں انتراشتے جادوگر سنگ نے کچھ سوزیوں نے فج کی علوشنہ کرتی ہوئے کہا کہ انہیں مگلو منطری کو اس سنگر کے بارے میں جانکاری نہیں دینی چاہیے تھے اس پر پرتی کریا کرتے ہوئے فج نے چھٹ کر کہا جانکاری دینا جروری تھا کیا آپ کو یہ ہے بات پتا نہیں ہے کہ بلیک پاگل ہے وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر وقتی کے لئے خطرہ ہے چاہے وہ جادوگر ہو یا مگلو مجھے پردار منطری نے اشواشن دیا ہے کہ وہ بلیک کی پہچان کے بارے میں کسی سے ایک شبد بھی نہیں کہیں گے اور مدے کی بات تو یہ ہے اگر وہ کیا بھی دے دیں تو بھی ان کی بات پر وشواش کون کرے گا حالانکہ مگلوں کو یہ ہے بتایا گیا ہے کہ بلیک کے پاس ایک ریوولور ہے ایک طرح کی دھاتو کی چھڑی جس کا استعمال مگلو ایک دوسرے کو وارنے کیلئے کرتے ہیں لیکن جادوی سمدائے میں یہ ہے دہشت فیلی ہے کہ کہیں بلیک بارہ سال پہلے جیسا کوئی ہتیاکان نہ کر دے جب اس نے ایک ہی شاب سے تیرہ لوگوں کی ہتیا کر دی تھی ہیری نے سیریس بلیک کی دھسی ہوئی آنکھوں کو دیکھا جو اس کے پیچھ کے چہرے کا اکلوتا جیویت حصہ لگ رہی تھی ہیری کبھی کسی خون پینے والے پشاست سے نہیں ملا تھا لیکن اس نے گھت کلاؤں سے رکشا کی کلاس میں ان کی تصویریں دیکھئے تھی تفیل چہرے والا بلیک بھی انہی جیسا دیکھ رہا تھا بہت بڑا کھونی ہے ہے نا سٹین نے کہا جو ہیری کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس نے تیرہ لوگوں کو ایک ہی شاب سے مار ڈالا تھا ہیری نے سٹین کو کبھال واپس لوٹاتے ہوئے پوچھا ہاں سٹین بولا اس گھتنا کے بہت سے چشمدین گواہ تھے وہ حادثہ بھری دوپیان میں ہوا تھا بہت پڑھا ہاں تھا ہے نا آم آم نے اداسی سے کہا سٹین اپنی کرسی پر گھوما اور اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تاکہ وہ ہیری کو جاندہ اچھی طرح سے دیکھ سکے پھر وہ بولا بلیک تم جانتے ہو کون کا بہت بڑا سمجھ تھا کیا بولڈے موٹ کا ہیری نے بھی نہ سوچے سمجھے کہہ دیا سٹین کے محاسد تک سفید ہو گئے ارنی نے سٹیرنگ ویل اتنی جور سے گھوما دیا کہ بس کے راستے سے ہٹنے کے لیے پورے کے پورے فارم ہاؤس کو اچھل کر پیچھے ہٹنا پڑا سٹین چکھا تم باگل تو نہیں ہو گئی ہوگا تم نے اس کا نام کیوں لیا ماہف کرنا ہیری نے جلدی سے کہا ماہف کرنا میں بھول گیا تھا بھول گیا تھا سٹین نے مری ہوئی واج میں کہا میرا دل کتنی سے جیسے دھڑک رہا ہے تو بلیک تم جانتے ہو کون کا سمر تک تھا ہیری نے شرما مانگنے کے انداج میں کہا ہاں سٹین اپنا سینہ بلتے ہوئے بولا ہاں ٹھیک ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ تم جانتے ہو کون کے سب سے قریب تھا بہرحال جب ننے ہیری پورٹر نے تم جانتے ہو کون کا برا حل کر دیا تھا ہیری نے اپنی لیڈ کو نیچے کر کے ایک بار پھر اپنے نشان کو چپایا تو تم جانتے ہو کون کے سب ہی سماتھوں کو ایک شام پر آ گئی تھی ہینا آن ان میں سے جاتے رہا سمجھ گئے تھے کہ تم جانتے ہو کون کے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور بھی چپ چاپ سہی رہا پر آ گئی لیکن سیریس بلیک کو ایسا نہیں کیا لوگوں کے انسان وحث سوچ رہا تھا کہ جب تم جانتے ہو کون دوبارہ شکل شالی بنے گا تو وہ دوسرے استان پر لے گا بہرحال انہوں نے بلیک کو مگلوں سے بری ایک سڑک پر گئے لیا بلیک نے تدکال اپنی چھڑی باہر نکالی اور پوری سڑک کو اڑاڑا لیا اس ویس فورت میں اس نے اس راستے میں آنے والے ایک جادوگر اور بارہ مگلوں مار گئے تھے بیانک تھا ہے نا اور تم جانتے ہو اس کے بعد بلیک نے کیا کیا سٹین نے ناٹ کیا دنگ سے بھستاتے ہوئے کہا کیا ہری نے کہا وہ ہسنے لگا سٹین بولا وہ وہی کھڑے کھڑے ہسنے رہا جب جادو منترہ لیا کہ اس رکشہ دستہ وہاں پہنچا تو میں چپ چاپ ان کے ساتھ چل دیا اس سمیہ بھی وہاستہ جا رہا تھا کیونکہ وہاں پاگل تھا ہے نا کیا وہاں پاگل نہیں تھا اچھکا بان چاہتے اگر وہاں پاگل نہیں بھی رہا ہوتا تو اب تو جرور ہو گیا ہو گا اہل نے اپنی دھیمی آواز میں کہا اگر مجھے وہاں قدم رکھنا پڑے تو اس سے پہلے ہی میں آتم ہتیا کر لوں گا اسے صحیح سجا ملی جو اس نے کیا تھا اس کے بعد سٹین بولا چادو منترالہ کو اس گھرنا پر پدہ ڈالنے کے لئے بہت میند کرنی پڑی ہینا آن پوری سٹکوٹ گئی تھی اور کچھ مغلوم مر گئے تھے انہوں نے کیا بہانہ بنایا تھا بان ویس فارٹ انہی نے کہا اور اب بلیک بہار ہو چکا ہے سٹین ایک بار میں بلیک کے دبلے چہرے کی درف دیکھتے ہوئے کہا وہ اچھکا بان سے بھاگنے والا پہلے کہہ دی ہے ہینا آن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے ایسا کیسے کیا ڈراؤنہ ہے ہینا ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھکا بان کے پہلے داروں سے بچ نہیں پائے گا ہینا آن آن اچانک کام کیا کسی کسی اور چیز کے بارے میں بات کرو سٹین اچھکا بان کے پہلے داروں سے مجھے دہشت ہوتی ہے سٹین نے انیچھا سے اکبار کو دور رکھ دیا اور ہیری پہلے سے بھی جیدہ برا محسوس کرتے ہوئے نائٹ بس کی کھڑکی سے ٹک گیا اس نے اپنی آنٹی کو فلانے کا ایک بڑا اپنات ہے کہ اسے اجھکا بان بھی جیل بھیج دیا جائے گا ہیری جیل کے بارے میں کچھ نہیں جاتا تھا حالانکہ اس نے جتنے بھی لوگوں سے اس کا نام سنا تھا وہ سب اس سے تھر تھر آتے تھے ہوگورٹس کی گیم کیپر ہیگریٹ نے پچھلے سال ہی وہاں پر دو مہینے کی سجا کٹی تھی جب ہیگریٹ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اسے اجھکا بان لے جایا جا رہا ہے تو اس کے چہرے پر جو دہشت کا بہت تھا اسے ہیری سے آسانی سے نہیں بھول پائے گا اور ہیگریٹ بہت 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 بھی تھا نائٹ بس اندھیرے میں چلتی جا رہی تھی اس کی وجہ سے جھوپڑیاں، جھاڑیاں، ٹیلی فون موتھ اور پیر ادھر ادھر اچھلتے رہے بہرحال ہیری چپ چپ ستھیر اور دھوکھی اپنے پلنگ پر لیتا رہا کچھ سمیہ بعد سٹین کو یاد آیا کہ ہیری نے گرم چوکلیٹ کے پیسے دیئے تھے اس لئے اس نے گرم چوکلیٹ دینے کی کوشش کی لیکن تب بھی بس انگلسی سے ایبارڈین پر گودی جس وجہ سے سٹین کے ہاتھ سے پوری کی پوری چوکلیٹ ہیری کے تکی پر فیل گئی ڈرسنگ گاؤن اور سلپرنگ پہنی ایک جادو گرمیوں کے ایک ایک کر کے اوپر منجل سے نیچے آ گئی اور بس سے اترنے لگے اترتے سمیہ میں بہت خوش لگ رہے تھے انتے میں بس میں ہیری کے علاوہ اور کوئی بھی جاتری نہیں بچا تھا سٹین نے تالی بجاتے ہوئے کہا اب بتاؤنے ہوئے لندن میں کہا جانا ہے ہیری نے کہا چھومن تر گلی ٹھیک ہے سٹین بولا کس کر پکر لو اور بڑھو اور ایک دھماکہ ہوا وہ چیرنگ کروس روڈ پر تیجی سے بڑھ رہے تھے ہیری اٹھ کر بیٹھ کیا انہیں دیکھا کہ امارتے اور بینچیں نائٹ بس کے راستے سے دور ہٹنے کے لیے سکڑ رہی تھی آسمان میں ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی تھی وہ کچھ گھنٹے تک چھپا رہے گا پھر گرنگ اور بینک کے کھولتے ہی وہاں جا کر پیسے نکالے گا اور پھر وہاں چل پڑے گا نے جانے کہا ارم نے کسکر بریک لگائی نائٹ بس ایک چھوٹے اور گندے سے بھیر بار رستی کڑھائی کے سامنے پھر سلطی ہوئی رک گئی جس کے پیچھے چومنطر گلی کا جادوی پرویش دار تھا دنیاواد ہری نے ارم سے کہا وہ سیڈیوں سے نیچے کھو گیا پھر صندوق تتہ ہیڈوک کے پنجرے کو اُلتار کر فٹ پاتھ پر رکھنے میں اس نے سٹینڈ کی مدد کی ٹھیک ہے ہری نے کہا الویدہ لیکن سٹینڈ کا دھیار اس کی طرف نہیں تھا ویب بس کے دروازے پر کھڑا ہو کر رستی کڑھائی کے پرویش دوار کی طرف دیکھ رہا تھا تو تو مہاں گئے ہری ایک آواز آئی اس سے پہلے کی ہری پلٹ پائے کسی نے اس کے کندے پر ایک ہاتھ رکھ دیا تھا اسی سمیہ سٹینڈ چلائیا اوہو یہاں آؤ ہری نے دیکھا کہ اس کے کندے پر کس کا ہاتھ تھا دلچے اٹھاتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جسے اس کے پیٹ میں بارٹی بھر بھر گئی ہو پہ سیدھے جادو منتری کولنیلیس فستے ٹکڑا گیا تھا سٹینڈ پھوٹ پاس پر کھوٹ کر ان کے سامنے ہی آ گیا انہوں نے نرمان چیت ہو کر پوچھا منتری جی آپ نیویل کو کس نام سے پکارا لمبے دھاریدہ چوگے میں فل تھکے تھکے دکھ رہے تھے انہوں نے تیوریاں چڑھا کر کہا نیویل یا تو ہیری پورٹر ہے میں جاتا تھا سٹینڈ نے خوشی سے چلا کر کہا آم آم جنہوں سوچو تو صحیح نیویل کون ہے آم وہ ہیری پورٹر ہے مجھے اس کا نشان بھی دکھا ہے ہاں ہاں فل نے تھوڑے روکے انداز میں کہا مجھے خوشی ہے کہ نائٹ بست میں ہیری کو بٹھا لیا گیا بہرحال حال فیرحال مجھے اسے رشتی کٹائی میں لے جانا ہے فل نے ہیری کے کندوں پر دباب بڑا دیا اور اسے بیر بار کے بیتر لے جانے لگا بار کے پیچھے سے ایک جھکی آکریتی لال ٹین ہاتھ میں لے کر باہر آئی جہاں آکریتی بیر بار کے مالک ٹوم کی تھی جس کے چائرے پر جھوڑیاں تھی اور موہ میں دانت نہیں تھے ٹوم نے کہا آپ کو ویر مل گیا ہاں منتری مہادہ کیا آپ کو کچھ چاہیے بیر برانٹی شاید چاہے فج نے کہا انہوں نے اب بھی ہیری کو پکڑ رکھا تھا انہیں اپنے پیچھے کسی چیز کو گھسیتے اور پٹکنے کی تیج آواز آئی سٹین اور ارن بھی بیر بار میں آ گئے تھے وہ ہیری کا صندوق اور ہیڈوک کا پنجرہ اٹھا کر لائے تھے تتھا رومانچیتوں کا چاروں طرف دیکھ رہے تھے سٹین نے ہنستے ہوئے ہیری سے پوچھا تم نے ہمیں یا کیوں نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور نیبل ارن کی اولو جیسی آنکھیں سٹین کے کندوں کے اوپر سے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور ایک پریویٹ پارلر بھی ٹوم فج نے چڑھ کر کہا جب ٹوم نے فج کو بار سے دونڈ والے گلیارے کی طرف آنے کا اشارہ کیا تو ہیری نے سٹین اور ارن سے دکھی سوار میں کہا بائی 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 نیبل سٹین بولا فج ہیری کے ساتھ ٹوم کی لالتین کے پیچھے چلتا گئے وہ سنکرے گلیارے سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے پارلر میں پہنچ گئے ٹوم نے اپنی اگلیوں سے چھٹکی بجائی جس سے تکال انگیٹھی میں آنکھ جل گئی اس کے بعد ٹوم نے سلام کرتے ہوئے سر جھکایا اور بہاں چلا گیا فج نے آنکھ کے پاس والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ ہیری ہیری بیٹھ گیا آنکھ کی گرمی کے باوجود اسے محسوس ہوا جیسے اس کی باہیں اکڑ گئی تھی فج نے اپنی دھاری دار چوگے کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا اس کے بعد وہ اپنے ہرے سوٹ کے پینٹ کو اوپر کھی سکتے ہوئے ہیری کے سامنے بیٹھ گئی میں جادو منتری کارنیلیس فج ہوں ہیری ہیری یہ بات پہلے سے جانتا تھا اس نے فج کو ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اس سمعہ وہ اپنے پیتا کا ادرش چوگا پہنے تھا اس لئے فج کو پتا نہیں چلا تھا سرائے کا مالک ٹوم دوبارہ نجر آیا اس نے اپنی نائٹ شرٹ کے اوپر ایک اپرنگ پہن رکھا تھا اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹری تیت اتھا بریٹھ لائز تھے اس نے فج اور ہیری کے بیچ کی ٹیبل پر ٹری رکھ دی پھر پارلے سے بار جاتے سمعہ اس نے دروازہ بند کر دیا تو ہیری فج نے کپ میں چائے ڈالتی ہوئے کہا مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوش نہیں ہے کہ تم نے ہم سب کو بہت پریشانی میں دار دیا تھا اس طرح اپنے انکل آنٹی کے گھر سے بھاگنا بہت قیر جمعیدارہ ناکام تھا میں تو یہ سوچنے لگا تھا لیکن تم سرکشت ہو اور یہی سب سے بڑی بات ہے فج نے اپنی بیٹ پر بٹل لگایا اور ہیری کی طرف پلیٹ بڑھا دی کھاؤ ہیری تم کمجور دکھ رہے ہو تمہیں یہ سنکر خوشی ہوگی کہ ہم میس مارجری ڈرسلی کو فوننے کی درباگے گھٹنا سے نپڑ چکے ہیں ہم نے جادوگی گھٹنا بچاو بی باگ کے دو آدمی کچھ گھنٹے پہلے پریوی ڈرائی بیجے تھے انہوں نے میس ڈرسلی کی ساری ہوا نکال دی ان کی جاداش بھی صدار دی اب اس گھٹنا کے بارے میں انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا تو اس طرح باپ ختم ہوئی ہیری اور کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا فج اپنے چائے کے کپ کے اوپر سے ہیری کی طرف دیکھ کر مسکر آئے وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی انکل اپنے پریو بھتیچے کو دیکھ رہا ہو ہیری کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس نے بولنے کیلئے اپنا مو کھولا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولے اس لئے اس نے مو بند کر لیا اور اگر تم اپنے انکل آنٹی کی پرتکیریاں کے بارے میں چنتہ کر رہے ہو فج نے کہا تو میں اس پاپ سے انکار نہیں کروں گا کہ وہ بہت نراج تھے لیکن اگلی گرمی کی چھٹیوں میں وہ تمہیں اپنے گھر پر رکھنے کیلئے تیار ہیں بشرتے تم اگلی کرسماس اور ایسٹر کی چھٹیوں میں ہاؤگ ورس میں رہو ہری نے اپنے بند مو کو کھولتے ہوئے کہا میں کرسماس اور ایسٹر کی چھٹیوں میں ہمیشہ ہاؤگ ورس میں ہی رہتا ہوں میں کبھی پریویڈ ڈرائیو واپس نہیں جانا چاہتا ارے ارے مجھے وشواش ہے کہ جب تمہارا گھر ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمہارے ویچار الگ ہو جائیں گے فج چنتی تنداج میں بولے آخر تم سب ایک ہی پریوار کے ہو مجھے وشواش ہے کہ تم سب دل کی گہرائیوں میں ایک دوسرے کیلئے پریم ہوئے ہری نے فج کی غلط رائے کو سزارنے کی کوشش نہیں کی وہ ابھی یہ سننے کے انتجار میں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا فج نے ایک اور بیڈ سلائز پر بٹر لگاتے ہوئے کہا تو اب یہی نینہ لینا ہے کہ تم اپنی چھٹیوں کے آخری دو سب تاک کہاں گجار ہوگے میرا سجاب تو یہاں ہے کہ تم رشتی کڑائی میں کمرہ لے لو اور ہری کے مجھ سے اچانک نکل پڑا جرہ ٹھے ریے میری سجا کیا ہے میری سجا کا کیا ہوا فضلے پل کے جبکائی سجا میں نے کانون توڑا ہے ہری بولا میں نے نابالک جادوگریوں کے نیموں کا اُلنگن کیا ہے میرے پیارے بچے ہم تمہیں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے سجا کیسے دے سکتے ہیں فضل نے جور سے کھا اور نے بیچاری سے اپنے بریڈ پر بریڈ سلائز کو ہلانے لگے پہ تو ایک درکٹنا تھی اپنی آنٹیوں کو فلانے کے جور میں منطرالہ کسی کو اجکاب آنے ہی بھیجتا ہے لیکن جب بات ہری کو حجم نہیں کرتی جادو منطرالہ کے ساتھ اس کے پرانے انبھو کچھ الکی قسم کے تھے ہری نے تیوریاں چڑھا کر کہا پھشلے سال ایک گریلو جن نے میرے انکل کے گھر میں ایک پڑنگ گرہ دی تھی مجھے اتنے سی بات کے لیے جادو منطرالہ نے چیتاونی دے دی تھی جبکہ یہ اپراد میں نے کیا بھی نہیں تھا چیتاونی میں جادو منطرالہ نے یہاں لکھا تھا کہ اگر اب اس گھر میں کوئی جادو گھوا تو مجھے ہوگور سے نکال دیا جائے گا اگر ہری کی آنکھیں اسے دھوکھا نہیں دے رہی تھی تو فج اچانک پریشان دکھنے لگے پرستیتیاں بدلتی ہیں ہری ہم بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے بھتمامہ ہول میں ویسے نیشیز روپ سے تم یہاں تو نہیں چاہوگے کہ تمہیں سکول سے نکال دیا جائے بلکل نہیں ہری بولا تو فری اتنے پریشان کیوں ہو فج ہزے اب ہری ایک بریس لائز کھاؤ جب تک میں باہر جا کر پتہ نہ لگا لو کہ کیا ٹوم تمہارے لئے کسی کمرے کا انتجام کر سکتا ہے فج پارلر سے باہر نکلے اور ہری دروازے کو گھوٹا رہا کوئی بہت عجیب چیز ہو رہی تھی اگر فج اسے اس کے اپراد کی سجا نہیں دینا چاہتے تھے تو ویرہستی کڑھائی میں اس کا انتجار کیوں کر رہے تھے اور پھر ہری کے من میں یا ویچال بھی آیا کہ نیشیز روپ سے ناوالک جادوگری جیسے چھوٹے معاملے میں جادو منتری دخل کیوں دیں گے فج جب لوٹے تو ویر بار کا مالک ٹوم بھی اس کے ساتھ آیا تھا فج نے کہا کمرہ نمبر گیارہ کھالی ہے ہری مجھے لگتا ہے کہ تم بہت آرام سے رہوگے بس ایک اور بات مجھے یہاں یقین ہے کہ تم سمجھ جاؤگے میں نہیں چاہتا کہ تم لندن میں مگلوں کے بیچ بٹکو ٹھیک ہے چھوٹے گلی میں ہی رہنا اور ہر رات کو اندھیہ ہونے سے پہلے رستی کڑائی میں لوٹ آنا مجھے یقین ہے کہ تم خوشی خوشی آسا کروگے بس میں نے ٹوم سے بھی تم پر نجر رکھنے کے لئے کہا ہے ٹھیک ہے ہری نے دینے سے کہا لیکن کیوں تمہیں دوارہ نہیں کھونا چاہتے ہے نا فج نے جوڑ سے ہزتیب کہا اندہ ہی نہیں بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں تمہارا پتہ ٹھیک کا نہ معلوم ہو میرا مطلب ہے فج نے جوڑ سے کھنکار کر اپنا گلا ساتھ کیا اپنی دھاریدار چوگا اٹھایا تو میں چلتا ہوں بہت کام پڑا ہے ہری نے پوچھا کیا آپ کو بلیک کو پکرنے میں کوئی سفلتہ ملی ہے فج کی اگلیاں ان کے چوگے کے سفے دوری سے فسل گئی کیا کہا اچھا تو تم نے سن لیا ہے نہیں ابھی تک تو نہیں لیکن یہ صرف بہت سنوے کی بات ہے اچھکابان کے پہرے در اب تک کبھی ناکامیاب نہیں ہوئے ہیں اور میں نے اس سے پہلے انہیں کبھی اتنے گسے میں نہیں دیکھا ہے فج کو دھوڑی کم کم بھی چھٹی تو میں چلتا ہوں انہوں نے ہاتھ پڑا کر ہری سے ہاتھ ملائیا تب ہی ہری کے من میں اچانے کے ایک وچار آیا منتری مہود ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں بلکل فج مسکرہ کر بولے ہونکورس کے تھرڈیاں کے ویدیارتیوں کو ہونک سپیٹ میں گھومنے کی چھٹی ملتی ہے لیکن میرے انکل اور آنٹی نے میرے انومتی پتر پر سائن نہیں کیے کیا آپ اس پر سائن کر سکتے ہیں فج پریشان لکھنے لگے انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے بہت افسوس ہے ہری لیکن چونکہ میں تمہارا پالک یا ابھیباوک نہیں ہوں لیکن آپ جادو منتری ہیں ہری نے اس ساتھ سے کہا اگر آپ انومتی دے دیں نہیں مجھے افسوس ہے ہری نیم آتھل کر نیم ہی ہوتے ہیں فج نے سیدھے سے کہا ہونک سپیڈ میں تم اگلے سال گھوم سکتے ہو دراصل مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا جائی رہے گا کہ تم وہاں نہ جاؤں ہاں اچھا تو میں چلتا ہوں یا مجھے سے رو ہری آخری بار مسکرانے اور ہری سے ہاتھ میں نے پہلے سے آپ کا سارا سمان آپ کے کمڈے میں پہنچا دیا ہے ہری ٹوم کے پیچھے پیچھے لکڑی کی سندر سینیاں چھڑ کر ایک دروازے تک پہنچا جس پر پیتل والا گیارہ کا انک لگا تھا ٹوم نے تالہ کھول کر دروازہ کھول دیا اندر ایک بہت ہی آرامدے بستہ تھا بلوت کی لکڑی کی سندر فنیچر تھا بہترین آنکھ جال رہی تھی اور علماری کے اوپر بیٹھی تھی ہیڈویک ہری چل آیا سفید اولو نے چونچ کھول کر آواز مکالی اور تبکال اٹھ کر ہری کی باہوں میں بیٹھ گئی آپ کی اولو بہت سمجھ دار ہے ٹوم بولا آپ کے آنے کے پانچ منٹ بعد ہی یہاں آ گئی تھی مسٹر پوٹر اگر آپ کو کسی چھڑکی پجنر تھو تو بیجی جسک مانگ لے لی جگہ میں ایک بار پھر سلام کر کے وان سے چلا گیا ہری کافی سمجھ تک اپنے بستر پر بیٹھا رہا اور ہیڈویک کو تھپ تھپاتا رہا کھرکی کے باہر آسمان تیجی سے رنگ بدل رہا تھا گیارہ مکملی نیلہ آسمان پہلے تو تھنڈے سٹیل کی طرح دھوسر ہوا پھر جہاں دھیرے سے گلا بھی ہوا اور انت میں سنہرہ ہو گیا ہری کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ گھنٹے پہلے پریوی ڈرائیو کے گھر کو چھوڑ کر بہا نکلا تھا اور اسے سکول سے بھی نہیں نکلا گیا تھا اور اب اس کے سامنے دو پوری سفتہ تھے جن پر درسلی پریوار کی چھایا تک نہیں پڑے گی اس نے وہ باسی لیتے ہوئے کہا آج کی رات بہت عجیب تھی ہیڈویک پھر اس نے اپنی چشمے کو اتارے بینا اپنا صرف تکیہ پر ٹکا دیا اور سو گیا